مجھے پتہ چل چکا ہے کہ فریکلین کے پاس یہ وہ بینٹین والی واش اگر وہ بینٹین والی واش میں پہن لیتا ہوں لیکن فریکلین کے ہاتھ سے وہ بینٹین والی واش میں اتاروں گا کیسے مجھے لگتا ہے مجھے کچھ اور ہی کرنا پڑے گا اگر مجھے اپنے سوٹ میں اپگریڈ ہونا ہے کیونکہ بینٹین کی واش سے مجھے ہلکے نئے سوٹ مل سکتے ہیں اگر وہ سارے سوٹ مجھے مل جاتے ہیں تو میں بھی اپگریڈ ہو جاؤں گا پر اس کے لیے مجھے فریکلین کو یہاں پر بلانا ہوگا اس کو مارنے کے بعد میں اس کی باڈی میں چلا جاؤں گا اس کی باڈی میں جانے کے بعد اس کو میں کنٹرول کروں گا اور بینٹین کی واس سے میں ہلک کے نئے سوٹ میں اپگریڈ ہو جاؤں گا پھر پر اس کے لیے مجھے فریکلین کو بلانا پڑے گا اور فریکلین کو پتہ نہیں چلنا چاہئے کہ یہ سب کچھ میں اس کے ساتھ کرنے والا ہوں جلدی سے میں فریکلین کو کال کر دیتا ہوں ابے یار یہ کس کی کال آ رہی ہے میرے کو صبح صبح یہ کیا حلک کی کال ابے حلک میرے کو کیوں کال کر رہا ہے اٹھانی پڑے گی اس کی کال مجھے جلدی سے اٹھا لیتے ہیں ابے ہاں بول حلک ڈکو فریکن کہاں پر ہو تم مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جلدی سے یہاں پر پہنچو ابے حلک تیرے کو کیا ضرورت پڑ گی حلک تو اتنا زیادہ پاورفول ہے ٹھیک ہے فون رکھ میں پہنچتا ہوں تیرے پاس اوہ بے یار کچھ گھڑ بڑ لگ رہی ہے میرے کو حلک کو میری ضرورت کیوں پڑے گی حلک نے تو کبھی کال نہیں کی کہ اسے میرے مدد کی ضرورت ہے اور میرے کو جا کر تو دیکھنا پڑے گا پہلی دفعہ اس نے لائف میں کال کیا ہو سکتا ہے سچ میں اسے مدد کی ضرورت ہو کہ جلدی سے چلتے ہیں لوکیشن تو مجھے بتا دی حلک نے اور میں وہاں پر پہنچنے والا ہوں یہ رہی اپنی نئی نویلی دلہن کار اس کار کی سب سے اچھی بات ہے گائز بالکل سائلنس ہوگر چلتی ہے روڈ پر یہ اور چلاتے وقت مجھے ایسا فیل نہیں ہو رہا کہ میں کسی خطرناک روڈ پر چلا رہا ہوں ایک دم روڈ سے چپ کی ہوئی کار ہے یہ اوکے فیلال باتیں کام مجھے جلدی سے پہنچنا ہوگا حلک کے پاس حلک نے تو لوکیشن یہاں کی بتائی ہے اوکے تو روڈ سے گم گما کر یہاں سے سیدھا جانا ہوگا آگے کی طرف یہ کیا لیفٹ مجھے لیفٹ مرنا ہوگا آگے سے اوکے یہاں سے لیفٹ مر جاتے ہیں یہ کیا حلک کی لوکیشن تو پاس ہی دکھائی دے رہی ہے یہ ہی کہیں ہونا چاہیے حلک جلدی سے بگاتے ہیں گاڑی کو ایک منٹ یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں سامنے کی طرف تو مجھے نظر آ رہا ہے حلک اوکے یہ رہا فائلی میں پہنچ چکا ہوں حلک کے پاس ارے حلک کیا ہو گیا تیرے کو اتنا زیادہ پریشان کیوں نظر آ رہا ہے دیکھو فریکلین پریشانی کی ہی بات ہے مجھے لگتا ہے اب فریکلین کے ساتھ مجھے وک کرنا ہوگا جو میں نے سوچا ہوا ہے فائلی میں نے اسے بے وکو بنا کر یہاں پر بلا ہی لیا ارے کیا بین بنا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے لگتا ہے اب اس کا کام تمام کرنا ہی پڑے گا یہ میں نے اس کی منڈی سے پکڑ لیا ارے کیا کر رہا ہے حلک پاگل واگل تو نہیں ہو گیا اب یہ چھوڑ میں رکھو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں آپ تمہارے سب وک کرنے والا ہوں جو کسی نے نہیں کیا ہوگا مجھے اسے بے ہوش کرنا ہوگا یہ اٹھا کر مارا میں نے اسے یہ تو بے ہوش ہو چکا ہے یہ کیا اس کی گاڑی بھی بلاسٹ ہوگی ویچارے کی گاڑی بھی میں نے بلاسٹ کر دی اب جلدی سے اس کی باڈی میں مجھے جانا ہوگا کیونکہ اس کی باڈی کے اندر جا کری میں سے کنٹرول کر سکتا ہوں اب یہ کیا ہوا وہ حلک پر گیا اور یہ کیا میری پوری نئی گاڑی بلاسٹ کر دی حلک نے حلک میں تجھے چوڑوں گا نہیں تو بچے کا نہیں تم مجھے ہی ڈون رہے ہو فریکلین دیکھو میں تمہاری باڈی کے اندر آ چکا ہوں اب جیسا میں چاہوں گا تمہاری باڈی کو کنٹرول کر سکتا ہوں اب یہ کیا بھول رہا ہے مجھے لگتا ہے جلدی سے نہ مجھے فریکلین کے ہاتھ میں جو بینٹن کی واش ہے اسے اوپن کر کے دیکھنا ہوگا کہ ہلک کے کون سے سوٹ ہے ابے گائز مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی میں اپنی باڈی پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں لگتا ہے میری باڈی کو ہلک نے لے لیا ہے یعنی میری باڈی کے اندر ہلک آ چکا ہے جلدی سے میں نے واش تو اوپن کر لی ہے یہ کیا پہلا سوٹ تو میرا یہ ایک لکھ ڈالر کا ہے لیکن یہ تو لاک ہے مجھے دوسرا سوٹ چک کرنا ہوگا یہ پانچ لاک ڈالر کا یہ بھی لاک ہے ابے گائز یہ کر کیا رہا ہے اپنے سوٹ چک کر رہا ہے اس کا ایک اور سوٹ آ گیا یہ ون ملین ڈالر کا ہے اور گائز یہ لاس سوٹ جو کہ ٹین ملین ڈالر کا ہے اور یہ سارے کے سارے سوٹ تو لاک ہیں دیکھو اگر تم چاہتے ہو میں تمہاری باڈی سے باہر نکلا ہوں فریکلین تو تمہیں میری مدد کرنی ہوگی ان چار سوٹ کو بائی کر کے دینا ہوگا تمہیں مجھے ان چاروں سوٹ میں اپگریٹ ہونا ہوگا دیکھو تم یہ کر سکتے ہو گائز اسے کیسے پتا چلا ٹھیک ہے ہلک میں تیری مدد کروں گا پر تجھے بھی پرامس کرنا ہوگا کہ جیسے ہی میں تجھے سارے سوٹ میں اپگریٹ کر دوں گا تیرے سارے سوٹ جو لاک ہیں ان لاک کر کے بائی کر دوں گا تو تجھے میری باڈی سے باہر جانا ہوگا ٹھیک ہے ابھی فیلحال جو میں نے کہا ہے تمہیں وہی کرنا ہوگا جلدی سے کرو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں گائز یار کس پنگے میں فس گیا میں ہلک تیرے کو تو بتاؤں گا ایک دفعہ یہ میری گھاڑی صحیح کروا کے تُو نے نہ نہ دی تو تُو بچے گا نہیں گائز فیلحال میرے کو باہ کر جانا ہوگا کیونکہ اپنی گھاڑی بھی بلاسٹ ہو چکی ہے اب مجھے جلدی سے جو ایک لاک ڈالر کا سوٹ ہے ہلکا وہ میرے کو بائی کر کے دینا ہوگا اسے تو باہ کر چلتے ہیں سی ڈی کی طرف اور پیسوں کا انتظام کرتے ہیں کہ میں اب کیسے پیسے کولیٹ کر پاؤں گا گائز باہ کر تو میں آ چکا ہوں روڈ والی سائٹ پہ لیکن مجھے کوئی بھی پیسے بنانے کی سکیم نہیں مر رہی میرا مطلب میں کیا کروں جس سے پیسے بنے ایک منٹ اس سائٹ پر یہ کیا دو بندے کھڑے ہیں یہ کافی زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں مجھے ان سے بات کرنی ہوگی رے کیا ہو گیا تم لوگوں کو اتنے زیادہ پریشان کیوں نظر آ رہے ہو تم دیکھو پریشانی کی ہی بات ہے تمہیں پتہ رہی ہے ہمارے تین بیٹے تھے اور وہ کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے میں شیر کا چھوٹا موٹا بزنسمن ہوں پر مجھے لگتا ہے کسی گینگ نے ان بچوں کو کڈنیپ کر دیا ہے اور وہ گینگ والے مجھ سے پورے پانچ لاک ڈالر مانگ رہے ہیں دیکھو پانچ لاک ڈالر کو چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی اسے دینا میرے لئے مشکلی نہیں نہ ممکن ہے پر مجھے اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے لوکیشن تو مجھے یہی بتائی تھی اس نے اور میں نے اس کی کال بیٹ ریک کروائی تھی لوکیشن یہی کہیں آس پاس ہی ہے اگر تم میری مدد کرتے ہو دیکھو میں تمہارا ایسان کبھی نہیں بولوں گا ہوکے ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرنے کے لئے تیار ہوں گائیز یہ کہہ رہے ہے کہ اس نے لوکیشن ٹریک کروائی تھی لوکیشن یہی کہیں آس پاس دکھائی دے رہی ہے ہوکے یہاں سے چلتے ہیں ایک منٹ اوپر کی طرف مجھے کوئی نظر آ رہا ہے یہاں سے جم کرتا ہوں کیا میں اوپر چڑھ پاؤں گا کے نہیں مجھے لگتا ہے نا مجھے اس والی سائیڈ سے جانا ہوگا ہوکے یہاں پر تو سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں سامنے کی طرف تو سیڑھیوں سے میں اوپر چڑھتا ہوں اوکے تو یہاں پر پہنچ چکا ہو جلدی سے جم کی میں نے اوکے سامنے کی طرف یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں جلدی سے چھپنا ہوگا یہ لوگ مجھے دیکھنا لے گائیز وہ تینوں کے تینوں بچے تو مجھے سامنے کی طرف ہی نظر آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جا کر بات کرنی ہوگی دیکھو تمہیں بچوں کو کٹناپ کر کے کیوں لائے ہو میں تم لوگوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں ان بچوں کو چھوڑ دو اور نہ بڑے بورے طریقے سے پٹو گے تم لوگ میرے ہاتھ سے دیکھے تم میرے ہاتھ سے بچو گے نہیں یہ کون بے وکوف آ گیا ہے میرے ہاتھ اسے مرنے کے لیے ان بچوں کا تو پانچ لاک ڈالر مانگا تھا اب اسے بھی مارنا پڑے گا مجھے لگتا ہے اوکے گائیز یہ میرے کو مارے گا میرے پاس پاور بھی ہے گائیز میں اسے دکھاؤں کیا اپنی پاور ہلک پھر اپنی پاور دکھائے سب کو اوکے ٹھیک ہے میں ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں ابھی دیکھنا میں کا کیا بندبست کرتا ہوں اوکے گائیز میرے پاس آ چکے ہلکی پاور ان لوگوں کو بتاتا ہوں سب سے پہلو تو اس بھوس کو مارا کافی زور سے اوکے یہ سامنے کی طرف ہے انہیں بھی مارا ایک کر کے انہیں مار رہا ہو لیکن انہیں پتہ نہیں چلے گا کیا ہی زوردار پڑ رہی ہے اسے یہ کیا یہ لوگ مجھ پر شوٹ کرنے کی کوشش کریں گے اوکے تیری ایسی کی تیسی یہاں پہ آ یہ لیکھا زوردار گائیز کیا ہی زوردار دیا بینے ایک منٹ یہ باگ کر جا رہا ہے اوکے سارے کے سارے تو مارے جا چکے ہیں دیکھو بچوں تم لوگ رک جاؤ کب رانے کی ضرورت نہیں ہے میں تم لوگوں کی مدد کرنے کی لیے آیا تھا اوکے فائنلی ان بچوں کو تو بچا لیا ہے اور ان کے پیرنٹس بھی آ چکے ہیں تھانکی سو مجھ تم نے میرے تینوں بچوں کو بچا لیا تینوں بیٹوں کو بچا لیا دیکھو میرے پاس ایک لاکھ ڈالر تھے جو کہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اینام کی طور پر پلیس یہ رکھ لو انکار مت کرنا اوکے تھانکیو سو مچ ویس بھی میں انکار کرنے والا نہیں تھا گائز ان لوگوں کی مدد کی اور اس والے بندے نے میرے کو ایک لاک ڈالر دے دیا ہے جلدی سے یہاں سے چلنا ہوگا حلک کا پہلا سوٹ میں دیکھتا ہوں اور انلاک کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کون سا سوٹ ملتا ہے میرے کو اوکے اس والی جگہ پر آ چکے ہیں اور بینٹین کی واش کو اوپن کرنا ہوگا اوکے گائز بینٹین کی واش کو تو اوپن کر لیا یہ کھولا ایک لاک ڈالر کا سوٹ یہ لاک ہے جلدی سے کرتا ہوں کلک اینڈ بائی اور دیکھتے ہیں کون سا حلک کا سوٹ ملتا ہے اوکے میرے کو یہ والا سوٹ مل چکا ہے ایک لاک ڈالر کا حلک کا وہ جو لاکھ ہوا سوٹ تھا وہ یہ والا تھا جلدی سے میرے کو یہاں سے چلنا پڑے گا یہاں سے جم کرتے ہیں دیکھتے ہلکی کتنی پاور ہے اب یہ کیا یہ تو یہی پر گر گیا متچی فریکلین فائنلی تم نے میرا پہلا سوٹ تو حاصل کری لیا ہے اب تمہیں میرا دوسرا سوٹ بھی حاصل کرنا ہوگا گائز مجھے لگتا ہے ٹائمر ایکٹیو ہو چکا ہے تو اس سوٹ کو میں آف کرنے والا ہوں کیونکہ میں دوبارہ سے نارمل ہونے والا ہوں بھاگنا ہو گئی یہاں سے ہوکے گائز فائنلی میں نارمل ہو چکا ہو جلدی سے آپ میرا کو دوسرا سوٹ بھائی کرنا پڑے گا ہلکا جو کہ ہے پانچ لاکھ ڈالر کا اور اس کا بندبست بھی مجھے کرنا ہوگا دیکھتے ہیں کیسے کر پاتا اس کا بندبست یہاں سے جات رہا ہوں میں ایک منٹ ساملی کی طرف یہ کیا اب یہ تو ٹونی سٹار کھڑا ہے اور یہ ٹونی سٹار کی گاڑی گائز اگر میں ٹونی سٹار کو مار کر بھی ہوش کر دیتا ہوں اور اس کی گاڑی کو لے کر سیمیون کی شاپر بھیج دیتا ہوں جو کہ میں کئی دفعہ کر چکا ہوں تو میرے کو پانچ لاک ڈالر مل سکتے ہیں لگتا ہے دیری نہیں کرنی چاہیے جلدی سے کرنا ہوگا جو کچھ کرنا ہے مجھے گائز بھاگ کر تو چلتے ہیں اور مجھے ایسے مار کر بھی ہوش کرنا ہوگا اوکے فائنلی میں نے بیس بال کا بیٹ بھی نکال دیا ہے جلدی سے جانا ہوگا سامنے کی طرف یہ کیا بار بار مومبائل نکال کر ٹونی سٹار بیسز کر رہے وہی پڑی دیکھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھی وان ٹو تری کو اورے کیا ہی زوردار مارا ابے بچ موٹے ٹکلے تو بھی کھا کیا ہی خطرناک قسم کا بلیڈ نکل رہے یہاں پہ ابے دونوں کا بلیڈ نکال دیا کافی زور سے یہ رہی گائز گاڑی وہ کافی چمچماتی کار اسے لے کر نکل دیا سوری ٹونی سٹار مجھے کرنا نہیں تھا پر میں یہ حل کے لیے کر رہا ہوں جلدی سے جانا ہوگا یہاں سے گماتے ہیں یہ نہ ہو ٹونی سٹار خوش میں آ جائے اگر وہ خوش میں آ گیا تو میری دجیاں اڑا دے گا گھائیز ویسے اس نے میرا فیس دیکھا ہوگا کہ نئی کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ بتاؤ مجھے مجھے لگتا ہے اس نے میرا فیس نہیں دیکھا ہوگا یہاں سے کافی سپیڈ سے میں لے کر جا رہا ہوں اور سامنے کی طرف ہی ہے پریمیم ڈیلائی شاپ سیمیون کی شاپ جلدی سے گاڑی کو گھبانا ہوگا یہاں سے گھبایا ہو روکے سامنے کی طرف ہی ہے سیمیون دیکھ سیبیون تیرے لیے پھر سے نئی گاڑی لے کر آیا ہوں میں اور یہ گاڑی کتنی زیادہ خطرناک ہے تو سوچ نہیں سکتا دیکھ اس گاڑی کو میرے کو سیل کرنا ہے اگر تو اسے باہر کرنا چاہتا بتا اس گاڑی کے مجھے کتنے پیسے دے گا دیکھو فریکلین تم نے میرے لیے ویسے بھی بہت سارے کام کی ہے اس گاڑی کو تو میں نے کسی اور کے پاس دیکھا لیکن میں تم سے باہر کر لوں گا اس گاڑی کے میں تمہیں پورے پانچ لاک ڈالر دوں گا اگر تمہیں پانچ لاک ڈالر لینے ہے تو یہ گاڑی مجھے دے دو گاڑی میرے کو تو ضرورت بھی پانچ لاک ڈالر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیمیون یہ راک کیاڑی یہ تیری ہویاں سے ٹھیک ہے یہ لو پیسے میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا ہے گاڑی اتنی جلدی ٹرانسفر کر دیا ہے اس نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے جلدی سے یہاں سے جانا ہوگا اوکی باگ کر نکلتے ہیں یہ والی جگہ کافی زیادہ سیو لگ ریا مجھے اوپن کرنا ہوگا یہاں پر بینٹن کی واج اور دیکھتے ہیں ہلکہ پانچ لاک ڈالر کا کون سا سوٹ ملتا ہے تو گاڑیز یہاں پر میں اوپن کر لیتا ہوں یہ رہا گاڑیز پانچ لاک ڈالر کا سوٹ کرتے ہیں کلک اینڈ بائی دیکھتا ہوں کون سا ہلکہ سوٹ ملتا ہے مجھے اوکی گاڑیز تو یہاں پر ہلکہ سوٹ تو میرے بائی کر لیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی زیادہ امیزنگ ہے سوٹ یہ ہلک مجھے تو یہ سوٹ کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے لیکن تمہیں جلدی سے جالا ہوگا اور باقی سوٹ کو بھی بائی کرنا ہوگا اوکی فیلحال تو میں یہاں سے چلتا ہوں جانا چاہیے مجھے اوکی جاتا رہا ہوں یہ کیا یہ کون آگ ہے یہ تو آئیرن مین ہے اوہ یہ کیا پھینک رہا ہے میرے اوپر تم نے کیا سمجھ لیا ریکلین تم اس ہلک کے سوٹ میں اپگریڈ ہو جاؤ گے کہ میں تمہیں پیچاند نہیں پاؤں گا تم نے میری گاڑی کیوں سیمیون کے آگے بیچی اور مجھے کافی خطرناک طریقے سے مارا تم نے ارے میری بات تو سن یہ کیا یہ ہلک مجھے مار رہا ہے کافی زور زور سے مجھے بچنا ہوگا یہاں سے کیا کیے جائے اوکی یہ سامنے کی طرف رہا اب نہیں بچے گا مارنا پڑے گا اسے اس کی منڈی سے پکڑنا ہوگا تابی دو مجھے پتا چلے گا سوٹ کے اندر کتنی پاور ہے یہ کھا یہ لے زوردار پانچ اور گھاز اس کی منڈی سے پکڑا یہ اوپر لے کر گیا ہو یہ خطرناک طریقے سے نیچے پھر سے اس کی منڈی سے پکڑا پھر سے اوپر لے کر گیا اور پھر خطرناک طریقے سے نیچے ارے بوجہ اسی طرح ہی کرنا ہوگا پھر سے پکڑنا ہوگا اس کی منڈی سے پھر سے پھینکا گھاز میں ایسے ہی کرنے والا ہو یہ کیا کری ہو فریکلین پاگل تا نہیں ہوگی تم ارے پاگل تا ہو چکا ہوں میں لیکن تجھے بھی پاگل کر دوں گا تجھے پتر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہوکے گائز یہ تو صاحب نے کی طرف ہی ہے زمین کے اندر گار دیا میں نے اسے اس کی حال ہے ٹائٹ ہو چکی ہے مجھے فیلحال یہاں سے باغنا ہوگا یہ کیا ٹائمر شروع چکا ہے لگتا ہے میں نارمل ہونے والا ہوں پھر سے ہوکے باغ تو نہ ہو لیکن میں نارمل ہو چکا ہوں پھر سے اب میرے کو جانا ہوگا گائز اب میرے کو ون ملین ڈالر کا جو حل کا سوٹ ہے اسے بائے کرنا ہوگا دیکھ لیے نا فریکلین تم نے میرے اندر کتنی زیادہ پاور ہے جب میں نے اس سوٹ میں اپگریٹ کیا تو میں نے آئرن مین کو بھی مار ڈالا ابے تجھے ایسا دیکھ کرنا چاہے تھا اس کی اور میری دشمنی بنا دی تُو نے دیکھو فریکلین میں ان ساری مسئلے کو حل کر دوں گا بس تُو میرے ان سوٹ میں اپگریٹ ہو جاؤ اوکے اپگریٹ تو کرنا ہی پڑے گا یہاں سے باغ کر چلتے ہیں جلدی سے اوکے گائز باغ کر تو میں جا رہا ہوں یہ کیا دیکھ رہا ہوں سامنے کی طرف start and finish point اور یہاں پر لگتا ہے بائیکنگ ریس ہونے والی ہے بائیکس کی ریس اور پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں سامنے کی طرف اجھے لگتا ہے لوگوں سے پوچھنا ہوگا کتنے پیسے ہے یہ مجھے بھی یہ چیلنج کھیلنا ہے ہو تو ان پروفیشنل بائیک ریسر کے ساتھ چیلنج کرنا ہوگا پانچ منٹ کا ٹائم ہے دیکھتا ہوں کون پوائنٹ ہے سب سے پہلے finish point پر یہاں پر بائیک ریس ہو رہے والی ہے میں بھی جلدی سے اس بائیک کو چول کر لیتا ہوں ریڈ والی بائیک یہ گیا سارے کے سارے تو یہ بائیک پر بیٹھ رہے ہیں یہ کیا گھترناک طریقے سے یہ کیا بھگا رہے ہیں وہ تو سامنے کی طرف نکل گیا بندہ اور باک کی بھی پیچھے سے گھوم کر آ رہے ہیں لگتا وہ کسی اور راستے سے آئیں گے مجھے تیزی سے بھگانا ہوگا بائیک اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے بھگایا اور میں پہلے نمبر پر ہو چکا ہوں تیزی سے بھگانا اور یہ سامنے کی طرف یہ finish point مجھے لے کر جانا ہوگا اور میں پہنچ چکا ہوں فائنلی جیت گیا میں ریس باک کی تو ابھی گھوم کر آ رہے ہیں یہ آیا پہلا اور باک کی میرے حال میں ابھی دو اور یہ دوسرا اور یہ تیزرا یہ تو ابھی جا کر پہنچے ہیں کیا ہی گترناک تریقے سے ٹکرین کی بائیک میں تو جا رہا ہوں پیسے لینے کے لیے جلدی سے جا رہا ہوگا اپنی بائیک کو بوسٹ کرنا ہوگا کیا ہی گترناک تریقے سے بوسٹ ہوئی اور گائز میں تو کچھ ہی سیکنڈ کے اندر یہ نہیں کہ پہنچ چکا ہوں ایک منٹ بھی نہیں لگا ہوگا مجھے اوکے تو یہاں پر بائیک کو روک لیتا ہوں میں فائلی یہ بائیک ریزنگ چیلنج میں نے جیت لیا ہے اب ان پیسوں کو کولیٹ کرنا پڑے گا ان کا ہیلمٹ بھی اتار کر دینا ہوگا یہ لو رکھو اپنا ہیلمٹ ہوکے گائز تو جلدی سے یہاں سے چلتے ہیں کیونکہ ون ملین ڈالر میرے کو مل چکے ہیں اب دیکھتے ہیں گائز کہ ہلک کا ون ملین ڈالر کا کون سا سوٹ ہے تو جلدی سے یہاں پر پہنچ چکا ہوں یہ ایریا ایک دم خیالی ہے تو اپن کا لیتا ہوں میں بین ٹین کی واج کو ہوکے گائز یہاں پر بین ٹین کی واج اپن کر لیا میں نے اور گائز سامنے کی طرف دیکھ سکتے ہو یہ رہاں ون ملین ڈالر کا سوٹ کرتے ہیں کلک دیکھتا ہوں کون سے ہلک میں میں اپگریٹ ہوتا ہوں ہوکے گائز میرے کو یہ سوٹ ملے ہلک کا میرے کو جلدی سے باگ کر جانا ہوگا کیا ہی سپیڈ سے باگ رہو ہے یہاں سے فائنلی ون ملین ڈالر کا یہ اولا سوٹ ہے کیا ہی خطر نہ ہو کہ زم کی جم کی اور یہاں پر لینڈ کرائے میں نے تینکیو سو مچ فریکلین تم نے میرا تیسرا سوٹ بھی مجھے بائی کر کے دے دیا اب لاس سوٹ ہے جو کہ ٹین ملین ڈالر کا ہے پلیس وہ بھی تمہیں بائی کر کے دینا ہوگا مجھے ہوکے گائز وہ بھی اسے بائی کر کے دے دیتے ہیں اس کے بعد تو میں نارمل ہی ہو جاؤں گا تو یہاں سے باگ نہ ہوگا یہ کیا ٹائمر شروع ہو چکا لگتا ہے میں نارمل ہونے والا ہوں پھر سے ہوکے میں تو نارمل ہو چکا ہوں یہاں پہ گائز آپ میرے کو نہ دس ملین ڈالر کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر نہیں ہوگا باہ کر چلتے ہیں یہاں سے ہوکے یہ سامنے کی طرف میں کیا دیکھ رہا ہوں باہ کر تو یہاں سے جا رہا ہوں لگتا ہے سامنے کی طرف کوئی چیلنج اگرہ رکھا گیا ہے ہوکے یہ لی ویٹرہ لگتا ہے کوئی بائک ریم یا ریسنگ چیلنج ہونے والا ہے دیکھو میں بھی اس چیلنج کو کھیلنا چاہتا ہوں مجھے بھی کھیلنا یہ چیلنج اگر تم اس چیلنج کو کھیلنا چاہتے ہیں تو تمہیں جیتنے پر ملیں گے پورے دس ملین ڈالر اور اگر ہار جاتے ہو تو بیس ملین ڈالر بھی چکانے ہوں گے یہ بائک مہگا ریم چیلنج ہے دیکھتے ہیں تم جیت پاتے ہو کہ نہیں دس منٹ کا ٹائم دیا جائے گا پہنچ چکا ہو یہاں سے ایک بائک چوز کرنی ہوگی ہوکے تو یہ والی بائک بچوز کر لیتا ہو مجھے یہاں پر پہلے سٹیر سے جانا ہوگا اوپر کی طرف ہوکے گیا اور سامنے سے گھومنا ہوگا ہرے کیا یہ خطرناک تریقے یہاں سے گر سکتا تھا میں ہوکے تو یہاں پر یہ خطرناک چیز ارے اسے گرانا ہوگا کیا ہوکے کوشش کرتا ہو میں یہاں سے جلدی سے دکھا دیتا ہو اسے اور یہ تو گری نہیں رہی اپنے ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر یہ کیا میں گرنے والا تھا یہاں پر بھی ٹرے پر رکھ گیا تھا جلدی سے جانا ہوگا اوپر کی طرف اور یہاں سے نکلتے ہیں سامنے کی طرف مجھے جم کرنی ہوگی ہوکے جم کیا بریک 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 مارنی ہوگی کیا یہ خطرناک طریقے سے یہاں سے نیچے لے کے جا رہا ہو پھر سے نیچے اور بریک یہاں سے آگے کی طرف یہ گاڑیاں رکھی گیا ان گاڑیوں پر لے کر جانا ہوگا گاڑیوں پر لے کر گیا سامنے کی طرف یہ گول گول گولاٹی گھوم رہی ہے ہوکے یہاں سے گئے یہ کیا سامنے کی طرف یہ کور وہ بھی تیزی سے گھوم رہی ہے فائنلی ہیلمٹ تو میں نے پہن لی ہے کئی پر میں گرا تو گرنے تو نہیں والا کیونکہ گرا تو سیدھا کا سیدھا چیلنج سے باہر ہو جاؤں گا ہوکے یہاں سے جانا ہوگا سامنے کی طرف ہے ریلوے ٹریک بائک کا گمایا اور یہ آگی بسیس بسیس کے اوپر سے جانا ہوگا سیدھا گیا میں گھائیز یہ کنٹینر ہے اور اس والی بوتل کے اوپر پہنچ چکا ہوں میں ہوکے یہاں سے جانا ہوگا یہ سامنے کی طرف بوتل ہے مجھے اس بوتل پر جانا ہوگا گرنے والا تھا فائنلی یہاں سے گئے جلدی سے جا رہا ہوں ہوکے ہوکے پار کیا یہ بوتل والا بھی ایریا پار کرنا ہوگا سامنے کی طرف دیکھ سکتے ہو کیا ہی خطرناک قسم کی بال گھوم رہی ہے ہوکے یہاں سے سیدھا جانا ہوگا اس بال سے مجھے بچنا ہوگا گے 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 یہ بال میرے اوپر نہ جائے یہاں سے گیا تیزی سے جانا ہوگا ہوکے ہوکے جا رہا ہوں یہاں پر انٹر مارنا ہوگا فائنلی انٹر کر لیا ہم نے اور یہاں سے سیدھا اس والے فینش پوائنٹ پر پہنچ چکا ہوں فائنلی یہاں سے نیچے گرنے والا تھا لیکن کر دکھایا اور یہ رہے پورے پورے ٹین ملین ڈالر مجھے جلدی سے ان پیسوں کو کولیکٹ کرنا ہوگا تو کولیکٹ کرلی تا one two three and go ہوکے گائز سارے کے سارے پیسے اوپ گریٹ کر لیا ہوں تو گھا ہی جلدی سے اوپن کرنی ہوگی بہنٹین کی واج ہوکے بہنٹین کی واج تو اوپن کر لیا ہے یہ میں نے اوپن کر لیا یہ رہا پورے 10 ملین ڈالر کا سوٹ کرتے ہیں کلک اینڈ بائی اوکے گائز کیا ہی گترناک سوٹ پہ اپگریڈ ہو چکا یہ ہے 10 ملین ڈالر کا سوٹ تینکیو سو مچ فریکلین تم نے میرے سارے سوٹ مجھے اپگریڈ کر کے دے دیئے ارے اب تو میری جان چھوڑ اتنی آسانی سے تیری جان نہیں چھوڑنے والا جب تک میں ان سارے سوٹ کو چیک نہیں کر لیتا گائز ابھی فیلال مجھے یہاں سے باگ کر جانا ہوگا ہلک مجھے بگا رہا ہے میں باگ نہیں رہا گائز آپ لوگوں کو اگر ویڈیو اچھی لے گیا تو لائک کر دینا چینل پڑھنیو تے تو سبسکرائب کر دینا اور کومنٹ سیکشن میں ہلک کو پی لکھ دینا تاکہ ہلک میری جان چھوڑ دے تو گائز اگر زندہ رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھنا ٹیک کیئر بائی بائی